آیتِ عابر ہے اور دشت زمانے سارے آیتِ عابر ہے اور دشت زمانے سارے ہم کہاں جاتے اگر پیاس میں گھیرا ہوتا ہم کہاں جاتے اگر پیاس میں گھیرا ہوتا ہم کہاں جاتا ہوتا ہے یہ زیادہ ڈریشن میں پترتا ہے اپنین آیا تو اسے بھی ہے بڑا شرس کا علاج ہو سکتا ہے کر رہا ہونے تو زور بھی دراؤں پاکٹانوں نے دنیا ہے چرا یہ سہرگز ہے یہ لوگ ہاں اقصر نا اس چیز سے ناواقع ہیں احلا کرو یہ چھے آیتیں ہیں جو دلدست کاف کی ہیں اور چھے آیتیں شفائیں یہ مختلف پاروں میں میں اس کے لنک دے دوں گا فر آپ نے دی تھی ہمیں شروع میں دی تھی ہاں تو اور دعا حضب البحرس کے ساتھ تو یہ لا علاج مراس کے لیے بہترین ہیں کینسر کے لیے ایٹس کے لیے اچھا ہیپاٹائیٹس سی میں اور یہ ایچ آئی وی میں ہیپاٹائیٹس میں نیم اور کاری میچو جو نسخہ ہیں بہت لا جواب اگر سال سوہ سال اس کو مستقل استعمال کیا جائے نہ تو اس مرض سے نجات مل سکتی ہے سوکہ نیم نوے گرام اور کالی میرج دس گرام یہ بہت ہی آلہ درجہ کا نسخہ ہے بہت ہی آئی بہت ہی آئی تو بہت آلہ درجہ کا نسخہ ہے بہت لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ جو انہوں نے استعمال کرائے کل ایک بلو چاہیا تو کہہ لے کہ میں نے نیٹ پہ آپ کا نسخہ دیکھا تھا یہ میں نے بنایا اور کچھ لوگوں کو ہیپاٹائیٹس سی تھا میں نے ان کو دیا بنا کے اور اس میں سے تقریباً پانچھے لوگ کلیئر ہو گئے تو پہلے بھی ہم نے اس کو بنا کے بہت استعمال کرا کے دیکھا ہے تو اس کے بڑے بہترین فوائد ہیں بہت کسرہ سے سن نے پھیلتا ہے میں نے اس کے بارے میں میں نے تو اتفاہ کی بات سامنے آئی لیکن آپ کو معلوم ہے وہ ایک بندہ آدھا ہے مایاں سکھانے چھ پہلے بھی ہر میں اور کسرہ سے پہلے بھٹا ہے پہلے چاہتے ہو میں نے پہلے بھی آپ کو کلیئر ہو گیا میں نے کہا پہلے بھی کلیئر کوئی کوئی کرنا نہیں گیا تو ہاں دم کرسا ہے تو بہت بہتری نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہم لوگ لوگوں نا اچھا یہ ایک بات اور بھی بہت اچھی بات یہ ہے کہ غیر پڑے لکھے سندھ میں زیادہ لوگ ہیں تو وہ آیتوں کو دعاوں کو پڑھنے میں ان کو مشکل ہے لیکن اگر خالی اسم آدمی ان کو بتا دیا ہے نا اللہ ہی کا خالی کہ چلو چار ہزار بار پڑھو دیکھ تو ذکر بھی بھی لگ جائیں گے اور دوسرے یہ کہ مرضوں سے بھی شفا پائیں گے جو یہ موزی مرض ہیں اور بڑی کثرت سے پھیلنا ہے ہمارے انٹری علاقوں میں ہو سکتا ہے شہر میں بھی ہو لیکن شہری لوگ توجہ نہیں دیتے لیکن ماں تو ایک باقاعدہ مہم چلے گی نا وہ اس کے یہ ہے کہ اگر لوگوں کو ترغیب دی جائے اس کی علامات کی علامات ہیں اہم اس کی علامات کی علامت ہیں اس کی کی ہائی وی کی علامتیں شروع شروع میں تو ظاہر نہیں ہوتی ہیں لیکن بعد میں ہڈیوں کا درد بخار کی علامتیں متلی آئی نا سنبت اور جسم کا پھوٹنا جگہ جگہ دانے وانے یہ وہ اس قسم کے علامتیں ظاہر ہونا داغ دبے ظاہر ہونا اور اندر یہ ہٹیوں کو کھانا شروع کرتے ہیں ابھی تک کہ اس کو روکنے کا کوئی ان کے پاس موصل علاج نہیں ہے اور بیسیکلی یہ مرد نہیں ہے اس کے بارے میں تو یہ کہ مرد نہیں ہے یہ آزاد ہے کیونکہ بیراراوی سے پیدا ہوتا ہے لیکن چونکہ اب ہمارے ہاں بیراراوی تو نہیں ہے لیکن وہ چونکہ نشہ ہی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کی شرنج استعمال کرتے ہیں سنیاں لگاتے ہیں ایک دوسرے کی یا پھر یہ کہ حجام انٹیریئر میں وہ بلیڈ نہیں بدلتے اس طریقے نہیں بدلتے اچھا پھر یہ ڈینٹس بھی اس کو پھیدانے کی بڑی وجہ ہے اچھا پھر ہمارے ہاں چونکہ انتقال خون جو ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے ہماری علاقوں میں مسلمان علاقوں میں تو یہ اس وجہ سے پھیلتا ہے اب یورپ وغیرہ میں دوسرے علاقوں میں بیراراوی کی وجہ سے پھیلتا ہے تو ایک کو لگ جائے اپنے شاہر کو لگ جائے بی بی کو آٹومیٹک ہو جاتا ہے اور بی بی کو ہو جائے اس سے بچے پیدا ہوں گے اس کو ہو جائے گا یہ نسل میں چلنے لگتا ہے پھر یہ بلکل چھے آئیت ہے چھے آئیت ہے جو ہے نا چھے آئیت ہے چھے آئیت ہے چھے آئیت ہے دم کری جائیں گے اس سے پانی بھی دم کیا جائے نمک دم کیا جائے اور وہ استعمال کرا جائے لوگ کھانے میں پانی پینے میں اور نمک کھانے میں استعمال کریں انشاءاللہ تعالی اس کی کسرت رکھ جائے گی اور بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا اس سے اور پھر یہ چھے آئیتیں جو ہیں جو بڑے کاف کی ہیں ان کے بارے میں بدرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ آئیتیں اسم آزم کی طاقت رکھتے ہیں اپنے آزم اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ آئیتیں ہیں جس سے شیش جہد کے رجائل غیب تصرف کرتے ہیں اور ان آیتوں کا عمر قدب الاقتاب کو ہوتا ہے وہ اس کے ان آیتوں کے ذریعے جو ہے نا فیض جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے جب مزے کی بات یہ دیکھیں آپ کے اسم قاسم جو ہے تقسیم کرنے والا اور اس کی جو سرعورف ہے وہ کاف ہے بڑا قدیم قیوم قابض یعنی کہ عمر رکھنے والی جو اسمہ ہیں وہ تمام کے تمام بڑے کاف سے تو اس کی کہتے ہیں کہ جو ان کے جو دددس کاف ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے راز رکھے ہیں چھے دن تخلیق کے ہیں اور چھے آیتیں ہی ہیں ایک آیت ایک دن پر تصرف کرتی ہے تو اس لیے ان آیتوں میں بڑی بھرکت ہے اور دیکھو چھے آیتیں آیتیں شفائن تو اس لیے اس میں جو ہے وہ ان آیتوں میں بڑا کمال ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تدبیر کی طرف سے جدی جاتے ہیں لیکن دعا کی طرف نہیں جاتے ہیں جب کوئی مسئبت آئے مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تدبیر کرو پڑے وہ کہتا ہے وہ نستعین و بی صبر و صلات دعا کی مدد دو صبر و نماز سے صلات دعا سے اور وہ دعا قبول کرنے کی ذمہ داری لیے اس میں وہ تمہاری تدبیر کو قبول کرے نہ کرے دعا قبول کرتا ہے کسی بدرخ سے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ کوئی ایسا شخص مل جائے گا کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہو آپ جانتے ہیں کسی ایسا شخص کو تو انہوں نے کہا نہیں میں کسی ایسا شخص کو تو نہیں جانتا کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہو لیکن ہاں اس کو ضرور جانتا ہوں جو دعا قبول کرتا ہے تو عمر فرمایا ہے کہ تو خود گھر کیوں نہیں کرتا خود بات یہ یہ ہے اگر ہم جس یقین سے گولی کھاتا ہے آدمی گولی میں شفا توڑی ہے کوئی شفا تو اس نے دینی ہے اس کے نام میں تو جس یقین سے گولی کھاتا ہے کہ یہ میں درد کی کھا رہا ہوں درد دور ہو جائے گا تو اسی یقین کے ساتھ اگر دعا کرے نا تو ضرور قبول ہوتی ہے اگر اس کی جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا آدمی اس پر یقین کر کے استعمال کرتا ہے اس کو جبکہ کچھ لوگ کی ایک بتائیوہ تذریہ ہے کہ بھئی یہ فائدہ کرتی ہے اس میں تجربہ ہے کوئی لوگوں کا بس اور اس پر یقین اس طرح سے نہیں کرتے کہ جس نے بارہا کہا ہے کہ میں جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں قبول کرنے والا ہوں میں ہی شفاہ دینے والا ہوں میں ہی موت اور حیات پر قادر ہوں یہ بات ہے اس بات پر ضرور دعاوں پہ اگر توجہ دی جائے نا اسحابِ بدر کے اسمہ کے بارے میں ہے کہ اسحابِ بدر جو ہیں حضرت جعفر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے تلقین فرماتے ہیں پڑھنا حفظ کرنا کہ اس میں بڑی برکت ہے میں نے دیکھا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے اکثر ولایت لوگوں کو ان کے نام کے توصل کی وجہ سے ملی ہے مقبول نام ہیں وہ اگر ان کے توصل سے دعا کی جائے اور ان کے نام اگر گھروں میں لکھ کے لگا دی جائے نا تو بابا سے موزی امراض سے جادو ٹونے سے آسیب سے ان سب سے نجات ملی جاتی ہے بسم اللہ 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 میاں صاحب فرماتے تھے کہ درمیان میں دائرے میں کلمہ لکھا جائے اور اس کے سب طرف اصحابِ بدر کے اسمہ تحریر کیے جائے اور آیتِ کتب شمالی اور آیتِ کتب جنوبی لکھے جائے اور اس کا نقش بنایا جائے تو جیس گھر میں یہ نقش لگا دیا جائے گا اس گھر میں کوئی جادو داخل نہیں ہوگا بیچ میں نا کلمہ طیبہ ایک گول دائرے میں اور اس کا چاروں طرف اصحابِ بدر کے نام اندر یا بہار اس سے بہار اصحابِ بدر کے نام جسے ہلکہ کرتے ہیں نا ہلکے میں لکھتے جائیں اس کو ناموں کو اور اس کے بعد اوپر آیتِ کتب شمالی نیچے آیتِ کتب جنوبی اس میں تحریر کر دی جائے اور اس کا نقش بنایا جائے تو فرماتے ہیں جیس گھر میں جادو یہ لگا ہوا ہوگا اس گھر میں کبھی جادو داخل نہیں ہوگا جنات داخل نہیں ہوگا چطان جو آسے زیادہ گھروں یا آسے جادو زیادہ گھروں اگر ان میں لگایا جائے تو بڑی اس سے نجات ملتی ہے اور جو جادو کا اثر رکھتا ہو جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہویا آسے زیادہ ہو اگر وہ صبح اٹھ کے ان ناموں کو دیکھے روزانہ تو اسے اس مشکل سے مجھے مجھے سے نجات مل سکتی ہے 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 تو ان ناموں میں بڑی برکت ہے اس حوالے سے اور آج کل تو یہ نام تو آرام سے مل جاتے ہیں بہت اور کمپیٹر کے ذریعے اس کو بنانا بھی بڑا آسان کام ہے پہلے تو ہاتھوں سے لکھنا بڑا مشکل ہوتا تو اگر اس کے بنائے گا اس کے پھر ٹاؤنڈ لگا جائے اور لوگوں کو دیے جائے تو بہت فائدے میں دیں گے ایک تو اصاب سے محبت ہوگی لوگوں کو پیدا ہمارے ہاں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فائدہ جس کام میں وہ کرو اگر اصاب کے ناموں سے فائد ہوگا تو وہ پھر بلکل اس پہ لگ جائیں گے اور ان ناموں کے ذریعے بھی بہت فرمائی کہ ان ناموں کو تین سے تیرہ مردوں پڑھ لیا جائے جتنے بھی دن میں اچھا کوئی سادہ سائم بھی نہیں ہے ہاں انہیں سادہ فرماتے تھے کہ روز آنے ایک دفعہ پڑھتے ہو رہو ایک سال میں سے جواب ہوتی ہے خاص طور پڑھ ماتے تھے کہ یا تو سترہ علم نارو مبارک سے شروع کریں ناموں کو یا کسی بھی چاند کی سترہ ایک شروع کر دو زکادہ دا ہو جاتی ہے اس کے اور دیکھیں بارنا آئے تو کتب شمالی جلو بھی ساتھ پڑھی جائے اس کے ہے ہے موسیقی 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 اور پورے تین سو تیرہ نام پڑھتے تھے سات مرتبہ روزانہ ہمارے نہیں ایک پیر بھائی تھے اور وہ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے ہندو سے مسلمان ہوئے تھے وہ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے یہ تین سو تیرہ نام یاد کیے تھے وہ اور کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے تھے یہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے میں جس بھی مزار پر چل رہ جاؤں اور وہاں بیٹھ کے سات دفعہ پڑھوں جو میرا مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے صاحب مزار سے کی زیارت ضرور ہوتی ہے ان کو میر صاحب نے اجازت دی تھی سورج ہے حدیث ہے وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرہ ہوتا وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرہ ہوتا فخری جب مسجد نبوی میں آزانے ہوتی فخری جب مسجد نبوی میں آزانے ہوتی میں مدینے سے گزرتا ہوا جھوں کا